اس سے پہلے کی پرمیشور کو بچنے مڈے اور اپنے منن کی نرنترتہ میں جائیں میرے ہردے کے پر پرمیشور نے کچھ باتوں کو یا بوجھ کو رکھا جس آنجا کرنا چاہتا ہوں اور آج کے صبح میں پرمیشور کی اپنے کی پرتیگا کیا 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 رہنا چاہتا ہوں اور جو بوجھ میرے ہردے پر پرمیشور نے ڈالا اسے باتنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے انتی انموں کے منن میں آگے بڑھیں گے ہمیں گوزرائش کروں گا کی میرے ساتھ پرتم تھسلونیوں کی پتری کی اور مڑے اور اس کا دھیائے دو اور پہلا تھسلونیوں کی پتری اس کا دھیائے دو اور دو تیر چار بچ کو پڑھنے چاہتا ہوں پولیس یہاں پہ ایک بات کہتا ہے اس کے دنوں میں پہلے ہی صدی میں جب آرم کے پریریت پویتراتمہ کے اتھکار اور سامرت کے ساس سو سمچھا پرچار کرنے لگے تھے انہیں اتیدھک ستاو دکھ اور اپدروں کو سامنے کرنا پڑا اور ایک یا دو انواد سے میں پڑھنا چاہوں گا تاکہ پرمیشور کی آدمہ کے بوجھ کو اور ٹھیک سے سمجھ سکیں اور پہلے میں ویستارت بائیویل سے پڑھنا چاہتا ہوں اور نائی نیام سے پہلے سے سلونی کی پتری اور دوسرا دیا ہے but though we had already suffered and had been outrageously treated at philippi as you know yet in the strength of our god we summon courage to proclaim to you unfalteringly good news the gospel with earnest contention and much conflict and great opposition for our appeal in preaching does not originate from delusion or error or impure purpose or motive nor in fraud or deceit so one thing Paul makes very clear here is یہاں پولوس ایک بات بہت اسپسٹ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے as you know yet in the strength of our God اور آپ جانتے ہیں کہ پرمیشور کی سامرد کے دورہ we summon courage to proclaim to you unfalteringly the good news اور اڈک ہوکے سوسمچار کا پرچار کر سکے سوسمچار کا پرچار اور بہت دکھ اور ستاو کے مدل اور بہت پدرو سہتے ہیں اور بہت ویرود ہوتے ہوئے بھی ہم نے سوسمچار کا پرچار کیا ہے اور پولوس نے کہا ہے کہ وہ بہت ہی سنگرد تھے اور ویرود اور اوپدروں انہوں نے ساہب کہ دردتہ کے ساتھ وہ سوسمچار کو سنا سکے گیا انہوں نے سنا ہے بینہ کسی اسے کمجور کیے اور سوسمچار میں کسی پرکار کا بینہ پریورتن کیے اور اس نے کہا کہ وہ بڑے دکھ اور ویرود اور اوپدروں کو سہتے ہوئے اس نے سوسمچار کا پرچار کیا اور پہلی اس صدی میں اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہوا اور جے بی فیلپس فنوات سے بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور پہلی اس کے ساتھ پہلی اس پہلی 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 qualité کو پڑھنا چاہتا ہوں پہلی ایڈا چاہتا ہوں اور یا پہلی کہอamen کافی کو اٹھا ہوں سبکی اور از طرحрос کا سے م smiling کرم پہلی اسے ہمی銖رم lament وанный چاہتا ہوں above board we speak under solemn sense of being trusted by God with the gospel and so on he goes so one thing we see here is you know the apostle Paul had to go through much opposition he had to face contention he had to face many difficulties you know during the week I was interacting with somebody a young man young life you know we are living in a time that the truth is diluted it's compromised it's compromised as the apostle Paul says here and then the amplified says for our appeal does not originate from delusion or error or impure purpose or motive nor in fraud or deceit we summon courage to proclaim to you unfalteringly the good news اور ہمیں پرمیشور نے اُساہیت کیا کہ ہم مہان بیروت کے بابجود اور سنگر کے بابجود بھی اڈکل کر سو سمجھا پیجان کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں سنتوں سے پرمیشور کے آج کے صبح جو پرمیشور کے بجن کو سن رہے ہیں اگر اتنا بیروت پہلی صدی میں ہوا تو کتنا اور ادھیک بیروت این انت کے دنوں میں ہوگا اور اتنا دیکھ جو وچن جو ہے وہ سمجھوتے گرست ہو گئے ہیں اور ان میں ملابٹ کر دی گئے اور جب میں اس جوان بیٹی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا میں نے یہ کہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چیزیں کہے جاتی ہیں اور ست کا پرچارہ ہے کئی لوگوں کے دوارے اور ہو سکتا کہ یہ مہمہ میں کلیسہ کے بیسے میں ہو اور مسیح کی دے کے بارے میں ہو سکتا ہے اور جیبند کلیسیہ ہے جیبند لوگوں کے بارے میں ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے دوارے پرمیشور کے وچن کے بہمول جو ست کیوں سے کہتے ہیں اور ست کے لیے ست اور سدھانت کے لیے سدھانت کا پرچار ہوتا ہے اور میں کوئی دام نہیں جڑا ہوتا ہے اور نہیں کروز اسے جڑا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں آج اور جس طرح سے ست اور سکتہ سدھانت پرچاریت ہو رہے ہیں ہرستان میں پر مہاں کوئی دام آدھ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کے سپرے گار کے جیبند نہیں سکتے ہیں اور اس ست دھانت کی آپ پرسنسہ کر سکتے ہیں چاہے وہ ادھار کی بات ہو اور یہ گہرے جیبن کی بات ہو مہمہ میں کلیسیہ ہو یا مسیح کے دلہن ہو اور زائن یہ سارے چیزیں پرچاریت ہیں لوگ اسے پسند کرتے ہیں پر ابھاگوز بات یہ ہے آج اور سکتہ کو پرچاریت جو دامدہ کرنے والی بات کی سکتہ نہیں دیتے ہیں جو اسے جوڑے ہوئی ہیں اور اس کو دے سوڑے ہوئی ہیں اور اس کو دے سوڑے ہوئی ہیں کئی لوگوں سے ایسا سوچتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں یہ پرچاریت بھی تو یہی سارے باتیں کر رہے ہیں اور یہ سب ہم ہوگا کی دور کسی سامجا اور وہاں کسی پرکار کی کوئی مانگ نہیں میرے جیوان پر پرچاریت کبھی بھی پر یہ پرچارہ کبھی بھی اور یہ اس کی چرچہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ وشواس کے دوارے تم سمجھا رہتے اور خودی پر جیبند ہو جاؤ گے یہ باتوں کی چرچہ نہیں کرتے پرچار کرتے سامنے یادی کہیں پرچار بھی کی جاتا ہے تو بھی ایک چھوٹے انپاعت میں اور نہ ہی اس پر جور دیا جاتا ہے جہاں سے یہ پرچارہ کاتے ہیں اور یہ ادھاراں میں نے جوان بکتی کے سامنے رکھا یادی کہ آپ کسی پرچارہ کھریدنا چاہتے ہیں جیسے کہ دھوپ کا چشمہ کھریدنا چاہتے ہیں اور جب آپ بجار جاتے ہیں اور بجار میں فہرامی کھریدنا چاہتے ہیں اور بجار ایک چرچھ سerving تو سیکھ و forma somebody sells it for 10,000 rupees somebody sells it for 15,000 and somebody is selling it for 3,000 and the brand is the same I asked this young man which one you will buy you and I will be enticed to buy the 3,000 after all that man is saying it's a branded stuff it's quite good only after you have bought that stuff and years have gone by you will know that its color loses and the lens is not as good as the original one and even so it is spiritually today people may have a doctrine people may have a truth being preached but it's not original as Paul says here unfalteringly we have to content go through conflicts opposition to bring unfalteringly the gospel of Jesus Christ and I want to say this to God's people you know if we really want to be part of his glorious bride part of his purpose come into our full inheritance remember sins of God we have to pay a price we need to realize this in our hearts faith is involved in this walk with God and therefore I would like to say to all of us we can find many groups people can find many churches why go to GSF where things are very hard we feel suffocated we find limited why not go to that place why go to Delhi why can't be in this group where things are not as as hard as in Delhi there are a lot of feelings among God's people but I want to tell you openly and candidly and very friendly to God's people today if you realize regardless of where you are whether you're in New Delhi or part of this body somewhere else your cost is the same the price that you are to pay is the same regardless of where you are so let's not deceive ourselves let's realize that there's a price to pay a hundred and forty-four thousand they are redeemed and separated they follow the lamb and the price to follow the lamb cannot be negotiated cannot be negotiated cannot be bargained and that's one thing we all need to know my younger brothers and sisters my second generation my older brothers and sisters my older brothers and sisters my older brothers and sisters I want to say this very candidly that there is no negotiation when it comes to following the lamb and only they will stand in Zion may God help us may God help us and therefore my humble prayer to all of us to the Lord for all of us is that we would not look for an easier path than the path that God has set before His people to come into their inheritance in Christ Jesus so may God help us with this we want to move on as we heard you know when the son of man will son of God will come back will he find the faith God has been speaking to us the great need for faith in our lives God wants to bring faith will bring us into oneness with His purpose and the power of resurrection which is the power of resurrection which is the principle of resurrection اور جو کچھ ہم نے سنا اس کی پرتیام پرمشور کے آباری ہیں اور کچھ باتیں وشواس کی وجہ میں پھر کنے کہنا چاہتا ہوں اس پر جور دینا چاہتا ہوں پھر آگے بڑھیں گے سب سے کٹھور تم یا کٹن چیز وشواس ہے دنیا اور سب سے کٹھن چیز وشواس ہے دنیا میں اور ہر ایک وشواس کیسے میں چاہتا ہے اور میں تو بھی کہنا چاہتا ہوں اور دنیا میں سب سے کٹھن کوئی چیز ہے تو وہ وشواس ہے جہاں تک پرمشور کے لوگوں کی بات ہے جہاں تک پرمشور کے لوگوں کی بات ہے اور واسطوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرمشور کے جنوں کا جو سمپنٹ سکتا ہے اور سارے آیاموں کے ساتھ اور ہر ایک آیام سے سالویشن جیسے ادھار جو کہ ہمارا پہلا پائیدان ہے اور اس کے بعد کہ جو ہمارے اور قدم ہیں ہمارے آدمی ترقی اور آتمک ستائتور اور آتمک جایوالتتا اور آتمک کام اور آتمک سیوائن اور پہلوشپ کے ساتھ ہماری سہ بھاگیتا اور آنتم مہمہ یا سروچ مہمہ اور آنتم جو ہمیں میراس پانی ہے یہ ساری چیزیں ایک چیز میں بلے ہوتی ہیں اس لئے دانسا سکتا ہے یہ ساری چیزیں ادھار every subsequent step thereafter spiritual growth spiritual sustenance spiritual victory spiritual work our service fellowship with the Lord coming into the full purpose of God our ultimate glory all these things they are dissolved into one thing and that one thing is faith 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 is the key to everything in our relationship to the Lord and what I say today may sound very basic but let's hear by the Holy Spirit faith is the key to everything in our relationship to the Lord it is all just a question of true faith not faith as something in itself not faith as something in itself but faith in the living God many people say I have faith but it's more a thing I have faith I have faith I have heard people say this and what there is mean by that I have faith I have faith is faith as a thing in their life but not faith in the living God you know and this is something every one of us the true disciples of Jesus Christ will have to face it has to be faced in our lives and as far as possible that matter should be settled in our hearts it's the matter of faith in my life it is not a thing that has to be settled once and for all in our lives it is not faith as a thing but faith in the living God so there must be a settlement made again and again on this point you know why we have to do that because we are continually confronted with this question the question of faith the question of the livingness of God in our situations so we are confronted with this question that is why we need to settle make a settlement again and again because we face new situations because we face new trials we face new perplexities we face seeming contradictions to what God has promised to what God has spoken to what God has called seeming contradictions so am I going to believe God in those situations or am I not or am I going to refuse or am I going to repose faith in Him or am I not going to am I going to trust the Lord in that seeming contradiction in that perplexity or am I not going to trust Him and I want to say this is something we all should be concerned about in our lives and I want to say it is all the way long this is true all the way long for each one of us and I would like to say and it shall be always and listen carefully and sometimes those testings and trials and perplexities and seeming contradictions are very very acute in your life and mind this may be severe in our lives and I want to say that when you read the life of men of God we we see that several of them went through these terrible times in their lives men who had such close relationship fellowship with God and walked with God they battled this in their lives so so listen very carefully how a God is so true and real faithful as the word of God says his name is faithful and true A man of God who knows the Lord and has had a very real walk with the Lord and used of God in many many countries he wrote like this and he said it sometimes seems as though the Lord is a thousand miles away and has no interest whatsoever in me this is not written by a backslidden brother in Christ this was not written by a sister or brother who was you know cold hearted towards God and fighting with God in some situations in life but this was written by a man of God used of God walked with God and had tremendous fellowship with God he says it seems I'm quoting it seems it sometimes seems as though the Lord is a thousand miles away and has no entrance whatever in me it sometimes seems as though he has just cut me off it sometimes seems as though he has just cut me off so I want to encourage you as much as God wants to encourage me in my own heart now listen you may think that it is very extreme and and some may not think like that it's so extreme brother and I want to say this this is true and it's quite well and not strange it is quite well with the life of a child of God it's not a strange thing that's what I want to say it's quite well that such experiences are true to the life of a true child of God so don't look at them as strength that's what I want to say God wants to encourage you and encourage me it is quite well with my soul and your soul in other words when we pass through such experiences as a child of God in other words what I am trying to say is or what the Lord wants to convey to us is that we it is something that has to be faced in our lives there is something we have to face in our lives something we have to be faced in our lives and I want to say this that is the life to which God has called us is part of this life there may be preachers who are preaching that you can reach Zion and you be glorious people without any suffering no separation from the world no cross to be taken easy paths are set by many men today but I want to tell in the authority of God's word this is the life to which we have been called by Lord look at the early apostles and the early saints and the men have got through the centuries but unfortunately today there are preachers and men who teach a different kind of gospel and and I want to say one thing and keep your hearts open to that and the Lord has not covered this truth what truth that his children will go through trials he has not covered it he has openly declared it and shown it in God's word his chosen ones will go through the trials perplexity and times even though they are forsaken by God he said truth that God has not covered but opened and shown in God's word to show himself that he is a God of resurrection for himself so God has not covered it and hidden it from us I'm sorry God has not hidden it God has not covered it God has not wailed it but he has openly shown in God's word and all that tells us we are called to a life of faith and all my young generation second generation my brothers and sisters younger ones all the ones listen carefully we all are called unto a life of faith regardless and I would like to say we had better face it we must as far as possible and we come to and to reach the end I want to appeal to my brothers and sisters in the name of the Lord settle this matter in your heart there is no other way and I want to repeat what I said there is no step there is no stage there is no aspect of the life of a child of God from first to the last from the beginning to the end and that is not that is not a matter of faith I would like to say that again there is no step or stage or aspect of life or 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 aspect of the life of the child of God from first to last from the beginning to the end that is not a matter of faith that is not a matter of faith every step from the beginning till the end is a matter of faith which is not a matter of faith well that is a fact and this is a fact brothers and sisters and let us be quite honest about it in our hearts and quite frank with ourselves and quite frank with ourselves we need to face this and we should not shelve this issue set aside this issue but we must face it face to face face this issue in our lives and not try to shelve it not try to evade it but accept it I I need to face it and I need to face it with faith in Christ I need to face it and I need to face it so this is something that I want to share with us and then we move on so faith is not a thing but it's a faith in the living God remember from beginning till the end and we need to settle this in our own hearts it's not somebody's faith it's my faith faith in the living God we thank God for all that God has been helping us to hear from his word as we heard from the book of Hebrews let me take you there again chapter 10 it's a fearful thing to fall into the hands of the living God many things we heard the Lord is looking for a living relationship we heard very clearly last Sunday can you rejoice that you are in the hands of the living God that we are in the hands of the living God but it's a matter of joy that we have the living God and we heard the relationship should be a living relationship and we heard many things last week and we heard many things last week and we heard this living is it living or this relationship is something dead you know I want to encourage my brothers and sisters in the light of all that we heard to search our lives and we want to encourage to search our lives many other things are far alive than this relationship in Christ many other things many other things many other relationships are more alive than the relationship with Christ and we have seen this scripture and we have seen this scripture جو سیادک کرتے ہیں تو میرے یوگ نہیں ہو مسیح نے کہا کہ کئی بار ہم نے اس کو منن کیا ہے یاد رکھیں ایک بات اور پرمیسو چاہتا ہے کہ یہ رشتہ جیویت رشتہ ہو اور بہت ساری چیزیں ہمارے جیوان میں جیوان تھے جیسے ہمارے پیشے اور جو کچھ منفشہ ہمیں دیتا ہے اور افسر جو منفشہ ہمیں دیتا ہے اور جو آدھر جو منفشہ دیتا ہے وہ کتنا جیوان تھے اور ہم دیکھیں دانیل کا جیوان یوسف کا جیوان اور بھی پرمیسو کی آنے چاہتا ہے اور پراشی نویوں کو دیکھیں انہوں نے ایک بات دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ آدھر پرمیسو کی ور سے آتا ہے اور ان کے سمجھ جیویت رشتہ تھے پرمیسو کی ور سے آتا ہے کوئی بھی پتھ کوئی آدھر جو منفشہ سے آتی ہے انہوں نے اس کو آدھر نہیں کیا انہوں نے ان چیزوں کو انکار کر دیا سویکار کرنے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پرمیسو کی ور سے ہے اور وہ جانتے تھے کہ یہ پرمیسو کی ور سے نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے تھے پرمیسو کی ور سے آتا ہے ان کے جیویت سمبن تھے پرمیسو کی ور کے ساتھ اپنی زندگیوں میں پرمیسو نے ہی سائتہ کرے اور ہمارا ہے جو سمیں آرادنا کا پراتنا کا پرستی دن کا جیون کیسا ہے چاہ ہم چیتے ہیں پرمیسو رہم سے میرے تھر باتچیت کرے جیسے آج کی سبح منن میں آگے پر ہیبرانی کی پتری کیا آراد ہے اور چھٹوی آیت جیسے آب نے سنا پرمیسو کی چاہت یہ ہے اس کے حردے کی چاہ ہے اور اسے ہم اس کے ساتھ ایسا بیوار کریں جیسے جیوتے پرمیسو کے ساتھ بیوار کرنا ہے پرمیسو رہم سے آئیت کریں اور وچن کہتا ہے اور وہ وہ پرتفل داتا ہے جو اسے یتن سے کھوشتے ہیں اور ہمیسا جب اس کے سامنے آتے ہیں کیا آپ وشواس کرتے ہیں کہ وہ آپ کا پرتفل داتا ہے وہ جو اس کو یتن سے کھوشتے ہیں اور ایک بڑا پرشن ہے کئی بارے یہ سرلسا پرتیت ہوتا ہے وہ پرتفل کرتا ہے پرتفل کرتا ہے جب آپ پرتفل کے پاس آتے ہیں کیا وشواس کرتے ہیں کہ وہ پرتفل داتا ہے جو لوگ یتن سے اسے کھوشتے ہیں اور ایک بڑا پرشن آپ کے پاس لکھے آنا چاہتا ہے کتنے دور آپ کا بسواس آپ کو لے جاتا ہے اور آپ کا بسواس کتنے دور تک آپ کو لے جاتا ہے اس مدے پہ کہ ہم ہمارا پرمیشور پرتفل داتا ہے اور کھوشنے والوں کو پرتفل دیتا ہے اور یہ بہت اماغ پون ہے جہاں لوگ کی پرتنے ختم ہوتے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں کہ ان کا بسواس ماں ختم ہو جاتا ہے آپ کو مدے کی کوئی پرتنہ کر رہا ہے پرمیشور کو کوئی ویسے پہ پرتنہ کر رہا ہے اور کھوشنے والوں کو تو کئی لوگ کا وشواس کی پرتفل داتا ہے اور اس کا وشواس جہاں پرتنہ سماپت ہوتی وہی تک رہتا ہے اور وہاں ان کی پرتنہ کے ساتھ ان کا وشواس سماپت ہو جاتا ہے ان کا پرتفل داتا ہے یہ وشواس انہیں آگے تک نہیں لے جاتا ہے ایک اور پرشن ہے اور جب آپ اس کو کھوشتے ہیں اور ایسا سمیہ آتا ہے جس ستان میں اپنی پتہ تصمت ہوتی ہیں اور آپ اس کو دھنیواد کرتے ہیں کیا آپ ایسے ستان پہ آتے ہیں جاکہ اس کو دھنیواد کرتے ہیں کیا آپ اسے یا پربو کو دھنیواد دیتے ہیں کہ تُو نے میری پراتنا سن لی ہے پراتنا کی سماپتی پہ یہ کٹن ہو جاتا ہے اور کئی لوگ اس وشن کا اپیوگ جو ہے اس پقار سے کچھتے ہیں جو بہتک مستوں کو پانے کے لیے یہ دے ہم یاکوب کی پتری میں جائیں وہ اس پقار سے کہتا ہے اور ادھائی چار اور دوسری آیت دو تین اور تیسری آیت یہ آسکہ اور دوسری آیت اور جی بی فیلپ سن بات سن میں پڑھنا چاہتا ہوں یاکوب کی پتری چوتہ دیائے دوسری آیت تم مانتے ہو بری آخمتے ہیں کیونکی پتری چوتہ دیائیں اور بچن پر میشتر کے لئے پتری اور بہت سارے بات میں نہیں جاگو سب کی کرمی کاریت پر میشتر کا بچن سبست ہے جب تُو مانتے ہو اور جب کھوستے ہو اس کی اکشہ سے تو وہ دیتا ہے یہی یاکوب جو بچنوں کے اندر لے کیا ہے جب ہم یت کر کے پوستے ہیں اس کی اکشا کے انسار ویسواس میں تو آپ کے پاس سستان ہے انہوں نے مجھے سن لیا ہے جو پربو کی اکشا کے انسار ہے کہ میں نے پا لیا میں نے آپ سے پا لیا پربو جبکہ میں نے اس سے دیکھا نہیں وہ ویسواس اندیکی وسطوں کی نشتہ ہے تو آپ یہاں دیکھتے ہیں تو آپ اسے دھنیواد دے پا رہے ہیں کیونکہ آپ اس پاس کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی پراتنا کا اتر دے دیا ہے آپ کی پراتنا کا اتر دیا ہے اور دیا ہے چهار اور چھٹ پاپاظ اور چھٹ پاپاظ پرتو ہر ایک بات میں تمہارے نبیدہ نہ اپنات نہ بھنتی کہ دوارہ دھنیوات کے ساتھ پر مشتری سمبت پسیت کیے اور بہت ایک چیزوں کی اپلبدی کے لیے کئی لوگیں بچوں کو توڑتے ہیں مروڑتے ہیں اپنی زندگیوں کے لیے اور یہ وشواس ہے یہ کلپنا نہیں ہے یہ آپ کو وشواس کلاتا ہے کہ پرمیشن نے آپ کو سن لیا ہے اور یہ وشواس ہے جو آپ کے ہردے کہ اندرستان یہ پر استطاع لیے رہے ہیں یہ کہتے ہو کہ میرا پرمیشن جیویت پرمیشن ہے یہ کہتے ہو کہ میرا پرمیشن ہے اور یہ فرمیشور کے آتما کے دوارے اتفان ہوا ہے اس کی اکشاق سے جڑا ہوا ہے چاہے میں اس پانے والے سطح میں پرویس کر بایا ہوں یا نہیں پر میں جانتا ہوں کہ میری پراتنہ کو سن لیے گیا ہوں جس کے لئے میں پراتنہ بڑھتا ہے اور جسے میں پانا چاہتا تھا چاہے میں اس کے اندر پرویس کر پائے ہوں نہیں پر میں جانتا ہوں کہ پر میں سنے میری پراتنہ سن لی میں وسواس میں اس استان پہ آگیا ہوں اور وسواس نشتہ ہے چیزیں جیسے ابھی دیکھا نہیں ہیں اور وہ نشتہ ہے وشواس نشتہ ہے آتا کے کے وسطوں کی اور اندر کی وسطوں کا پرمان ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ اس نے میری پراتنہ سن لیے گیا جبکہ وہ چیزیں میں نے ابھی تک پراتنہ کی ہے اس استان پہ نہیں ہے پر ایک ہی میں جانتا ہوں کہ میں اور انہیں چھتروں کے اندر میری وسواس کی پرکشہ ہوگی اور جس کے سندر میں میں پرمیشور کی منصہ کی خوج میں ہوں اس کے موقع کی خوج میں ہوں کہ میری اجمائیس ہوگی اس نے مجھے سن لیا اتر دے گا اور وہ نیرہ تر مجھے سنے گا اور نیرہ تر اتر بھی دے گا اور میں اس استان پہ آ جاؤں گا میں اس میں آ جاؤں گا اللہ لیہ میں جانتا ہوں ہمیں سے کچھ سائر پرمیشور سے پوچھا ہوگا مانگا ہوگا اور جو رکٹ کی گئی ہے اس کی اکشہ جو اس کی اکشہ کے بھی سے ہمارے لئے جیسے کہ اس نے اپنی اکشہ کو وچن میں پرکٹ کیا ہے کہ یہ اس کی اکشہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم بہت لمبی سمجھ سے اس کی پردکشہ کر رہے ہوں جب ہم سیمین کے جیبن کو دیکھتے ہیں کچھ چیزیں پرمیشور نے پرکٹ کی تھی اس کے جیبن پر اس نے پرمیشور کو پھوجا اور اس کی وہ کچھ آسا کے ساتھ آیا اور لمبے سمجھ سے وہ اس نے انتجار کر رہا تھا مجھے نہیں معلوم کی کتنا لمبا سمجھ ایک دن اور بینہ کسی گاجے باجے کے کوئی میک گرجن نہیں کوئی بھوڑھ ڈول نہیں اور کوئی بینڈ باجہ ہوا نہیں تھا اور یاجکوں اور لیویوں کا کوئی جلوس یا صوبہ یاترہ نہیں تھی پر ییسو مندر میں لائے گیا ہے بینہ کسی گاجے باجے کے اور اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا اس بالک کو اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا پرمیشور کے ادھار کو مجھے سانتی کے ساتھ بدا کر اور کیا جورجست بات ہے اور انہی لوگ کے جیبن میں جورجست باتیں ہم دیکھتے ہیں اور کچھ چھوٹے چیزیں میرے جیبن میں ہوئی میں جانتا ہوں اور میں سوچتا ہوں آپ کے جیبن میں یہ باتیں ستھ ہوں گی اور پرمیشور نے کچھ کہا پرمیشور کے بچن کے تارے تمہیں تارے تمہیں تارے تمہیں آپ سے اور مجھ میں اور میں جانتا ہوں کہ پرمیشور نے آپ کے بچن کے انصار میرے اور آپ کے ساتھ میں کچھ کہا اور ایک دن پڑے ستھان میں اور میں اس کے اندر پرمیش کر گیا یا میں نے وہ چیجے پالی اور جس کے لئے میں پرمیشور پہ پھوج رہا تھا اس کے لئے وہاں کوئی بڑی آباز نہیں ہو اور بس ہو گیا وہ اور پرمیشور نے وہ چیجے میرے جیون میں کر دی میں جانتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی نہیں پر چھوٹی چھوٹی باتیں میرے جیون کے اندر جب میں اپنے پرمیشور پہ اپنے پرمیشور پہ اور ادھیک وشواس کروں اور یہ چھوٹے چھوٹے گھٹا ہیں جنہوں نے مجھے سکھا کہ پرمیشور کا دھنیواد کرو جس کو میں نے اپنی زندگی میں ابھی پرامیشور کیا ہے چاہے ہماری پرامیشور ترنت سن لی گئی ہوں اور جو چیجے پرمیشور نے کہا اس کی پریپونتا اور ہمارے زندگیوں میں ان چیجوں کو ٹال دیئے گیا ہو سرچائی یہ ہے اور وشواس حیاب بانتا ہے جن چیجوں کے لیے ہم پرام نہ کر رہے تھے اور کھوج رہے تھے اس کا اتر پرام کرنے جا رہے ہیں یہی وشواس کرتا ہے وشواس حیاب دیتا ہے کیونکہ ہم اس اتر کے استان پہ آ رہے ہیں تو اسی لیے ہم اس کا دھنیوات کرتے ہیں اس کے پاس آنا چاہتا ہے وشواس کرنا ہوگا کہ وہ ہمارا پرتیبل داتا ہے اور جو لوگ یتنے سے اسے کھوستے ہیں اور جو اس کو یتنے سے کھوستے ہیں ان کا پرتیبل داتا ہے میرے بھائیوں بہنوں یہ وشواس ہے جب ہم اسے کھوستے ہیں جب ہم اسے کھوستے ہیں دیکھتے ہیں جب ہم اس کا دھنیوات کرتے ہیں ہم دھنیوات دیتے ہیں کہ وہ ہمارا پرتیبل داتا ہے جبکہ میں اس سے کھانک نہیں آیا ہوں وہ چیزیں میں نے نہیں پائی آبی وہ سکتا ہے کہ پرمیشور ان چیزوں کو بلب کر رہا میرے جیبن میں تو بھی میں اس کا دھنیوات کرتا اور وہ وشواس ہے کہ وہ ہے اور یہ وشواس ہے جو کہتا ہے کہ وہ ہے جیسا وہ ہے وہ بدلہ نہیں ہے اور اس نے جانس میں جی جواب نہیں دیا اور اسے جسا پہ نہیں آیا ہی تک اور جن چیزوں کو مکتا جاتا ہے کی پرکورتہ میں نہیں آیا ہے پریکنشتہ ہے کہ وہ ہے جیسا وہ ہے اور وہ پرتفل داتا ہے وہ ہے جو یت سے کھوشتے ہیں ان کا پرتفل داتا ہے میرے بھائی بھائن میں کہنا چاہتا ہوں پرمیشور اس پرکار کی بھومی پسند کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر اور پرمیشور ایسے بھومی کو ریپ کرتا ہے جو اپنے پرتفل داتا ہے پرمیشور اتر دینے والا پرمیشور ہے اور اس کو کوئی بتا نہیں کہ میں وہاں ابھی تک نہیں پہنچا ہوں پر میں جانتا ہوں کہ آپ پرتفل داتا ہے آپ پرتفل داتا ہے جہے تو نے اتر دیا ہوں یا میں سستان پر تک پہنچا ہوں میں ترہ دھنیوات کرتا ہوں کیونکہ تو پرتفل داتا ہے میں ترہ دھنیوات کرتا ہوں یہ بسوات ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس پرکار کی بھومی سے پرمیشور کرتا ہے اس پرکار کے رویے سے پرمیشور کرتا ہے پرمیشور جی بھی سماندھوں سے پرمیشور کرتا ہے اور یہی کیویت رشتے ہیں اور کتنے بارہ اپنے زندگیوں کے اندر ان باتوں کو نکار دیتے ہیں اسی لئے بہت ساری چیزیں ہم نہیں پہا پاتے ہیں کیونکہ ہم وشواس نہیں کرتے کہ وہ ہمارا پرتفل داتا ہے جبکہ اس نے بلائے الگ کیے کئی بار ہمارے سے وشواس نہیں ہوتا ہے کہ وہ پرتفل داتا ہے اور وہ ہمیں اس پر وشواس نہیں ہوتا کئی بار کہ وہ ہماری سائت کرنے کے عجیبت ہونے میں کوئی وزواج نہیں کہ ہم اس جگہ سے الگ ہو سکیں گے میں دیکھتا ہوں اس کے گاہ کی سنگرس اور بہت درد نہیں ہے چیزیں میں سنگرس کر رہا ہوں لڑ رہا ہوں پر میں اس پر وشواس کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تم میری سائتہ کرے گا جمنت ہونے کے لئے اور تم مجھے جیویت کرنے میں سائتہ کرے گا اور میں وہاں آؤں گا میں اس جستان پہ آؤں گا اور آپ پرتفل داتا ہیں اور اس پرکار کا رویہ اور وہ بھومی جیویت رشتوں کی بھومی پر بھی سر پریپ کرتا ہے میرے بھائیوں بہنوں یہ ایک جیویت رشتہ ہے جیویت رشتہ پرمیشور کے چرشتر سے یہ چیزیں لیتا ہے اور یہ رشتہ جو جیویت ہے جو پرمیشور سے ہی اس کا چرشتر لیتا ہے اور وہ جیویت پرمیشور ہے اور وہ پرتفل داتا ہے جو لوگ جتنے سے کھوچتے ہیں اسے وہ کا پرتفل داتا ہے وہی انہیں اسٹائیت پردار کرتا ہے جتے بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے ایک سبتہ پورو پرمیشور نے بہت ہی بہتی کتر روپ سے یہو سو کی پرستہ سے اور یہو سو کی پرستہ کیور مڑیں گے ہم دبگو جوشور یہو سو کی پستک چیپٹر فورٹین وہ چو دو آ دیا ہے یہو سو کی پستک دبگو جوشور چیپٹر فورٹین دس سو رہے ہیں اور بہت ہی سو پرشت ہے ہم سب ہی جانتے ہیں اور جاتہ اور جور پہنے ہوتی جوار آجó فورٹین کہ و�� آج پہنو As yet I am as strong This day as I was In the day of Moses The day that Moses sent me As my strength was then Even so is My strength now for war But to go out And to come You know پرمیشور نے بزر باچھیر کری اور یہ وقتی کر جو ہے پرمیشور کی سیوہ میرے جیبن میں میں نے دیکھی اور جو کچھ ہم نے سنا اس کی پرکاس میں کہنا چاہتا ہوں اور وہ پرتیفل داتا ہے اور سرو سے لے کے انتے تک ہماری زدگیوں میں وصوات مہت پرکنجی ہے پہلے قدم سے انتے ہیں قدم تک اور یہ مدہ پرمانت کرنے کا ہے اور جو لوگ یہتنے سے کھوستے ہیں ان کا وہ پرتیفل داتا ہے یہ بہت سنکٹ پیدا کرنے والا تتھے ہیں اور جائیوں کے پاس پرمانے پرمیشور ہے بچانے والا پرمیشور ہے وصوات سے اس کے ساتھ چلنے کا اور کچھ سمجھ کے لیے اور اس کے بعد اور ہم سندے کرنے لگتے ہیں اس کی استعیت کی سامرت پر اور یہ ایک سنکٹ پیدا کرنے والا تتھ ہے پرمیشور کے جنوں کے جیون میں کئی لوگ جنوں نے پرمیشور کے جو بچانے کی سامرت پرمانت دیکھا ہے انہوں نے بسواس تھا اور وہ اس کے ساتھ چلے کچھ سمجھ کے لیے پر کچھ سمجھ بعد اور سندے کرنے لگے ان کے اندر کوئی بسواس نہیں رہا اس کے استعیت کی سامرت پر تو بھی وہ یتنے کرنے والے اور یتنے سے پھوجنے والوں کا پرتیبہ داتا ہے اور دیا سے ایسے نر ناریوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ سب کو چمچاروں طرف دیکھ رہے ہیں پرمیشور مائشور تکرے کئی بار ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ جو انگرے داتا ہے جس نے ہمیں اس جیویت رشتے میں لے کے آیا جس نے ہمارے ہردے کے اندر اس بسواس کو بھارا اور آرام کیا اور وہ سمجھ جو کہ ہمارا پرتیبہ داتا ہے اور ہم اسے کھوجیں اور جو ہماری زندگیوں کا رکھ رکھاو کرتا ہے اسی انگرے کے دوارا وہ ہمارے اندر بسواس کو بھارتا ہے جب ہم اسے کھوستے ہیں اور یہ بہت ہی سنکٹ پیدا کرنے والا ہے اور تراسید ہی پون ہے اور جیسے کہ ہم نے کیلپ کے ادھاران کو دیکھا وچنوں کے اندر اور ایک چیز ہم دیکھتے ہیں ان وچنوں میں پرمیشور پہ کیلپ کا وشواس تھا موسیٰ کے سامے جیسا اس کے اندر وشواس کی دردتا تھی وہ دس کلوں کے لوگ کے ساتھ گیا تھا جن میں کوئی وشواس نہیں تھا اور اس نے پرمیشور کے ان وچنوں کو وشواس کیا جبکہ وہاں پہ اسنکھ لوگ تھے اور دیت جیسے لوگ تھے برکہ اس کا وشواس پرمیشور پہ تھا اس نے پرمیشور کے وچن میں تھا اور وہ تھنڈا نہیں ہوا تھا اس کا وشواس مرا نہیں تھا جیسا کہ موسیٰ کے سامے اس کے اندر وشواس کی سامردتی دردتا تھی جب بھومی کی جاسوسی کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا اس میں وشواس میں کوئی کمی نہیں ہوا تھا جب جوسوس کے پاس آیا ہے اور جب وہ جب یہوسوس کے پاس آیا ہے اس کے وشواس کی دردتا میں کوئی کمی نہیں ہوئی جیسا کہ موسیٰ کے سامے جب اس نے جاسوسی کے لئے بھیجا گیا تھا اس کے اندر وشواس کی کوئی کمی نہیں تھا جب یہ وچن وہ کہہ رہا تھا اللہ 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 اور سچا یہ ہے اور جب وہ چالیس ورس کا تھا تب وہ بھومی کی جاسوسی کرنے کے لئے گیا تھا اور کلیب کی زندگی میں ہمیں ایک چیز دیکھتے ہیں اور ویکٹی کا طروب سے پرمیشور نے میرے حضر سے پاتشید کری اور سونا سپمبر کی بات اور یہ ویکٹی کا طروب سے پرمیشور کی اور سے ایک پرکٹی کرن تھا کونسی چیزوں نے پریابت و وسوات کو پرمیش کرتی ہے کالیب کے جیون کی جو سادرن جروتوں میں کونسی چیزیں چیزیں تھیں جنہوں نے وسوات کو پریابت و وسوات کو پرمیش کرتی ہے اور جو ابی کے وسوات سے یوت کے دبا میں سمتلی تھی کونسی چیزیں جاروی آئے تھے میری سامر جو پہتالیس برس پور تھی جب موسیٰ نے مجھے اس باچہ کی بھومی کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا 45 years ago اب ویسی ہی ابھی یوت کے لیے آج بھی سامرت ہے اور ابھی بھی میرے پاس یوت کے لیے وہ سامرت ویسی ہے اور وسوات نے یہ صد کر دیا حالیلویہ پریات و وسوات جو ہمارے جیونوں کی سادرن مانگوں میں تھا اور وہی جو وسیس یوت کے دباوں کی مانگ کے سمتلی تھا حالیلویہ ہمارے پریات دین کے جیون میں ہمارے پریات دین کے جیون میں جہاں تک جیون کے لیے بھی پرمیشور کے ساتھ جیون کے رشتے پریات دین کے جیون کے سر پہ کٹن دن اُس کی زندگی میں آئے چالیس ورس جنگل کے اُس سفر میں ہاں ڈیلی لائی دیلی لائی Peninsula ہاں و سوالی پیڑی کے ساتھ کٹنlevel جیون جیے جو اُس کے چاروں طرف دیکھا اُس کے چاروں طرف جو مرتیو تھی اور کٹھن دن میں بھی اسے بسواز چاہتے پر میشور میں رسائتہ کرے گا اور جو کے پاس آنا چاہتا اسے بسواز کرنا چاہیے کہ وہ ہے اور پرتفل جاتا ہے ہر ایک جو اسے ید سے خوستے ہیں پرتفل دن کا جیوان جو سورگ سے اس طائف پہ پاتا ہے پوری طرح نیر بڑھت ہے جیوٹ پر میشن کو اس نے سنا بسواز کیا اس کا بٹن جو اس نے انگیقار کیا تھا اسی کا بٹن جو اس نے پیتالیس ورس جیئے اور وہ کہتا ہے یہ بسواز یہ وشواز اور سمرت ہے کہ وہ آج مجھے ید میں بھی رسائتہ کرے گا اور جبکہ وہ پچاسی ورس کا تھا اس کی عمر پچاسی ورس تھی جب اس جانگیقار کیا کہ ید میں بھی اتنی عسامت میرے پاس ہے جتنا وہ سہاسی طاقتور چالیس ورس میں تھا اس سے کم نہیں تھی پچاسی ورس میں اس کی سامرت وشواز کی اور ایک بات میں دیکھتا ہوں کہ پر ایک بیاکہ ہے پچاسی ورس کی خود میں اس ورس میں در تھا اپنی سامرت میں بھی وہ در تھا اور ایک ہی اس کی بیاکہ ہے اور وہ یہ ہے وہ وشواز کے دوارہ استر کیا گیا تھا وشواز جیوتے پرمیشور پر اور پرمیشور کی سامرت پر اور کنجی یا بیاکہ ایٹی ہے کہ اس کا انبھاؤ اس کے رشتے جیوت پرمیشور کے ساتھ تھے اور میں کہنا چاہتا ہوں بس تو میری لئے بھی اور آپ کی لئے بھی ویسا ہی ہے ان دنوں میں اور اس لئے اس صحیح کرنا چاہتا ہوں اپنے ہردوں میں صحیح ہوں اور تمہارے لئے اور میرے لئے سامان ہے الگ نہیں ہے بھروسہ کرے پرمیشور پر کہ وہ ہمیں آگے لے چلے گا جیسا ہم نے سنا اور یہ وشواس ہے کہ وہ پرتبال داتا ہے میں اور آپ ابھی اس میرا سنی آئے کہ سامان کون ہے کہ میں اور آپ پہ اقرار کریں کہ ہم داتے ہیں کہ تُو ہمارا پرتبال داتا ہے اور میں سیون آؤں گا میں تیری سادرستہ میں آؤں گا جبکہ میری زندگی میں بہت ساری چیزیں بپریت ہیں تو بھی میں جانتا ہوں کہ تیرا وچن پرمانے کی ہے اور پرتبال دین وہ وچن میرے زندگی میں کام کر رہے ہیں ہالیلویہ وہ وچن میری زندگی میں کام کر رہے ہیں اور وشواس میری زندگی میں کام کر رہے ہیں پرتبال دین وشواس کے دوارہ الگاؤ اس جگہ سے جگہ کی چیزوں سے اور یہ ہو رہا ہے میری زندگی میں یہ کوئی کلپنا نہیں ہے میرے ہردے کی اور پر میرے پرمیشور کا بھرسی مندکار کے دوارہ اس کی پرکٹشا کے پرکاش میں ہے یہ پرمیشور کو انسان سنے یہ میری پراتنہ ہے یہ جیوت پرمیشور ہے وہ جیوت پرمیشور ہے جس کے پاس ہم آئے ہیں اور وہ جیوت پرمیشور ہے جس کے پاس ہم آئے ہیں ہوتا ہے ہمارا گیان پرمیشور کے پرتی پرمیشور ہے وہ جیوت ہو اور ہمارا گیان پرمیشور کے پرتی جیوت ہو اور اس سے پہلے کی میں سماس کروں ایک دو بات کروں گا پھر میں بات کروں گا جیدہ وہ جیوت پرمیشور ہے جو اس کے پاس آنا چاہتا ہے اور اس سے پرمیشور کرنا چاہیے کہ وہ جیوت پرمیشور ہے تو ہمارا گیان پرمیشور کے پرتی بھی جیوت ہونا چاہیے اور ہمارا گیان جیوت ہے تو ہمارا جیون آرون کرنے والا ہوگا اس کو کر پہ سمجھ لیں ہمارا جیون آرون کرنے والا ہوگا جو پرمیشور ہوگا اور صدیب اس میں بڑت بھی ہوگی یاد رہے یاد رہے یاد رہے یاد رہے یاد ہمارے سمجھ جیون ہے یاد ہمارا گیان اس کے پرتی بھی جیوت ہے اور ہمارا جیون آرون کرنے والا ہوگا تو وہاں پہ صدیب ایک بڑت ہوگی یاد رہے اور جب یہ کیول ہمارے رشتے فیقے پڑتے ہیں تو جیون بھی فیقے پڑے گا تو وہاں پھر بڑت نہیں ہوگی اور وہاں پہ صدیب گرابٹ ہوگی جہاں جیون آرون کرتا ہے دوسرے سبدوں میں جہاں جیون بڑتا ہے یا بڑت ہوتی جیون میں تو پھر ہمارے آتمک زندگی میں کوئی جاڑا نہیں ہوگا ہمارے آتمک زندگی میں جاڑا نہیں ہوگا وہاں ہمیسہ بڑت ہوگی پرمیشور کے پر جو ہمارا گیان ہے جیویت گیاں جیویت گیاں کوئی جان کری نہیں ربو کے وصے میں جو ہم اپنی زندگی میں بٹھوٹے ہیں یاد رہے ہیں ہمارے پر بہت ساری جان کری ہو سکتی ہیں بہت تھی گیاں ہو سکتا ہے وہ جیویت گیاں نہیں ہے جیویت پرمیشور جیویت گیاں کو لاتا ہے پرمیشور وچن کہتا ہے جب ہم اسے جیویت بلیدان چڑھاتے ہیں جیسا وچن کہتا ہے کی کیونکہ جیویت بلیدان تو جیویت پرمیشور کے پرتی ہم لے کے آتے ہیں ہمارا گیان جیویت ہے ہمارا گیان جیان اس کے پرتی جیویت ہونا چاہیے اور گیان سدے بڑھتا ہے کیونکہ وہ جیویت ہے جیسا وچن کہ ہم جیویت پرمیشور کے پرتی اتردائی ہیں میرے بھائیو بینو ہم جیویت پرمیشور کے پرتی اتردائی ہیں ہم بہت پڑھتے ہیں اور پڑھنا اچھی بات ہے میں نہیں کہتا کہ آپ نہ پڑھیں پر یہ کیبل جانکاریاں ہیں اور یہ جانکاریوں میں سیمٹ رہ جائیں گی میں جانتا ہوں کہ بہت سے بہت پڑھتے ہیں پر وہ ستے گیان کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی اور سچے گیان کے پرتی رکاوٹ بنیں گے ہماری زندگیوں میں پر ہمیں جیویت گیان کی عوضت ہے اور وہ کیبل پرمیشور کے آتما کی پرکاسشن کے دوارے آتی ہیں اور وہ گیان جو ہمیں سب بڑھتے ہوئے کرم میں ہوتا ہے جو ہمیں جیویت رسطوں میں لے جاتا ہے جہاں جہاں کی اُنفی دیکھ روپ سے ہمارے زندگیوں میں آرہن کرتا ہے جہاں کنردھان کا کار سکری روپ سے کام کرتا ہے ہمارے زندگیوں میں پرمیشور چتہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جیویت گیان ہو ہمارے زندگیوں میں اس کے پرتی ہے گیان وہاں ہے جہاں پرمیشور کے جنوں کے پاس ہے وہ جیویت نہیں ہے اور وہ کیبل مرہ ہوا گیان ہے وہ مرت گیان ہے اس میں کوئی جیویت نہیں ہے جہاں جیویت گیان ہے وہاں جیویت ہے پرمیشور ہمارے ساہت کرے آپ دیکھیں جب آپ سو سمجھر کو دیکھیں فریشی کو دیکھیں ساسیوں کو دیکھیں ان کے پاس مرت گیان تھا مسیح کے پرتی ہے ان کا گیان مرت تھا ابراہم کے پرمیشور کے پرتی ہے ان کا گیان مرت تھا پرمیشور پتروں کو جیویت دے سکتا ہے اور وہ آراد نہ کریں گے اور آپ مرت جن میں جیویت نہیں ہیں ان میں جیویت آ سکتا ہے اور وہ آراد نہ کر سکتے ہیں پرمیشور میں چھٹکا رہے دیں ہمارے پاس بہت سا جان کر ہی ہو سکتی ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں بیویت پستکوں کو پڑھنے والے ہو سکتے ہیں ساری انٹرنیٹ سویداؤں کے دور جو کسی پلگ ہیں کون ساری چیزیں سے ہم پاسکتے ہیں پریاد رکھیں ہمارا گیان جیویت گیان ہونا چاہیے تب یہ گیان جیویت دے گا ہمارا گیان اس کے پرتے جیویت گیان ہو جہاں اس گیان میں جیویت ہو ہوگا اور اس طرح کی یہ بہت ساری چیزیں کو مسپرس کر سکتے ہیں ہمارا پرمیشور جیویت پرمیشور ہے اور وہ کنرتان کا پرمیشور ہے یہ بہت ہی بیاپک بچن ہے اور وہاں ہر ایک چیز جیویت ہے اور ہر ایک چیز جیویت ہے جہاں پہ جیویت پرمیشور ہے پرمیشور کو مہمہ ہوں میں یہاں سمابت کروں گا پرمیشور میں حسائیتہ کرے آنے والے دنوں میں اور یہ بچنہ دکھائی سے ہمارے جیسا کہ ہم نے آرم سے سنا پہلا تھے سلونی کی پتری دوسرا دی ہے یاد رکھیں اس نے ہمیں بلائے کہ ہم ایک دام عدا کریں جیویت پرمیشور نیت جیویت 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 پرمیشور اس کی اپس سے ہم کھڑے ہو جائیں جیویت پرمیشور جیویت پرمیشور ڈیویت پرمیشور جیوی تک ہے اللہ ... ڈیویت پرمیشور جیویت پرمیشور ڈیویت پرمیشور there is always life he that cometh to God must believe that he is God he is rewarder hallelujah may God really help all of us brothers and sisters wherever we may be wherever we may be if you are listening to God's word and his voice this afternoon let's be open to the Holy Spirit's working in us thank you Jesus faith is very very important we saw from our beginning till the end the key to our life is faith in the living God hallelujah thank you Jesus heavenly father we thank you for this day thank you for your word that you have ministered to us Lord 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 it's our prayer for every brother and sister Lord everyone who has bowed his or head in your presence Lord that there may be a subjective work of thy spirit in the light of this word Lord help us that we would be willing to pay the price in these end times in these times when many many things are being spoken change and compromise and adulter 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 Lord change into man's acceptance Lord everything has been adulterated into that may fit into man's thinking we thank you for men like apostle Paul who spoke a word that is not altered unalterated word Lord help us in these times that we would love your word we would love your word God we open our lives to you help us Lord to settle this matter that we need faith from beginning till the end at every step in every situation oh God help all of us Lord to settle this matter you have not covered it up Lord but help us to face it in our own lives and settle this matter that we need faith in our lives Lord he that cometh to God must believe that he is God and he is a rewarder help us to know Lord you will reward us and you will answer us when we ask according to your will God God therefore help us to know that that you will bring us into our possessions in Christ Jesus hallelujah into that full expression of the life of the son Lord although years may go by as it was in the life of Caleb in his day to day life he lived in faith these 45 years as he said and he says he is ready to war now hallelujah Lord in the midst of unbelief and a perishing generation under the judgments of God here was a man who could live by faith and seek that God who is and who will never change and is the rewarder Lord thank you for that ministration from the life of Caleb help us in our daily life to have faith in the living God Lord if you are living our relationship has to be living our knowledge of you will have to be living and if our knowledge is living there is life in us Lord there is life in us there is increase in us Lord receive this word into our hearts change me change us transform our lives Lord to know that you are rewarded though we do not experience it now we know that you are answering and you will bring us into that land yes Lord we give you the glory we give you the praise let your hand come in to lead us even this week that is ahead of us help us father help us worship thee bless thee and thank thee with all our hearts in Jesus most precious and matchless name we pray amen